بچوں میں امید کر رہا ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور کل آرٹیکل کی کلاس آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آ چکی تھی اور آج کی کلاس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پریپوزیشنز پر اب میں نے کیا کیا کہ ایک چارٹ آپ لوگ کے لیے موجود ہے اور اس چارٹ میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم اس چارٹ میں یہ پڑھ لیں گے کہ کونسی پریپوزیشن کب لگتی ہے تو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی ہمیں پتہ لگ جائے گا اب جیسے یہاں لکھا بھائے ایک پریپوزیشن ہے ایٹ ایٹ کب کب لگے گی اب میرے بچے اس وقت اپنی کاپی کھول کر بیٹھے میں اور اس میں وہ نوٹ کر رہے ہیں پہلے وہ ہیڈنگ لگائیں گے ایٹ کی اور ایٹ لگے گا بی پر یا پھر کسی کی ایج کے ساتھ اگر سوال آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پر پریپوزیشن لگائیں تو تھری پی ایم ایکزیک ٹائم ہے نا تو جب ایکزیک ٹائم یعنی تھری پی ایم کہہ دیا جائے گا تو ہم کہیں گے ایٹ لگائیں گے آپ کو میں کہتا ہوں تو اس کے ساتھ کیا لگی گا بیٹھا ایکزیک ٹائم آ رہا ہے نا ڈینر کا بتایا جا رہا ہے میل ٹائم ہے ایٹ آ جائے گا اور اگر اگر میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو پریپوزیشن لگائیں گے ایٹ لگائیں گے اور کسی کی اگر ایج ہے جیسے وہ نائنٹ کلاس میں ہے انیس سال میں تو اس کی عمر سے پہلے بھی کیا لگ جائے گا ایٹ لگ جائے گا تو ایٹ کا use آپ سب لوگوں کو کلیر ہو گیا بیٹا کہ کب کب ایٹ لگے گا ایکزیک ٹائم پر میل پر پارٹس آف ڈا ڈے پر اور ایج پر ان سب پر ایٹ لگے گا بیٹا ہمارے پاس ٹھیک ہے شاباش اب آتے بائے پر بائے کب لگے گا جب کوئی ٹائم کی لیمٹ دی جائے یا پھر کسی چیز کی سینس دی جائے for example you have to complete this work ڈیش ایونی آپ کو اپنا کام مکمل کر کے رکھنا ہے یعنی آپ کو ایک لیمٹ مل رہے ہیں میں نے کل آپ کو لیمٹ دی تھی کہ کل آپ سوہ دس بجے تک مجھے اگر شیئر کرتے تو میں نے آپ لوگ کو پورا پیڈیا بھیج دیا تھا تو کیا کہا انگلیش میں کیا کہتا میں you have to send this assignment dash 1015 so at 1015 نہیں چونکہ at کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو exact time کی بات کر رہے ہیں جب میں آپ کو لیمٹ دے رہا ہوں تو وہاں کیا لگ جائے گا بیٹا buy لگ جائے گا یا پھر you have to submit the document dash due date buy the due date یعنی پہلے بھی جمع کرا سکتے سوا دس بجے سے پہلے بھی کچھ بچوں نے بھیجا تھا مجھے کچھ بچوں نے دس بجے بھیجا کچھ بچوں نے دس بچ کے ایک منٹ پہ بھیجا تو buy کا مطلب یہ ہو جاتا ہے لیکن اگر میں کہہ دیتا you have to send at جیسا ہماری کلاس ہوتی ہے at 9.30 buy 9.30 نہیں at 9.30 چونکہ ساڑھے نو بجے ہی کلاس شروع ہوتی ہے buy 9.30 کا مطلب کیا ہو جائے گا نو بجے بھی شروع ہو سکتی ہے سبہ نو بھی شروع ہو سکتی ہے ساڑھے نو تک شروع ہوگی ٹھیک ہے یہ والی بات بیٹا سمجھ میں آئیے آپ لوگوں کو بلکل نمرا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے بیٹا شاہ باش آج کوئی رسولنٹ میں سوال پوچھ رہے تھے کہ سر اگر ہماری کوئی آن لائن کلاس مس ہو جاتی ہے تو وہ اس کو کیسے ہم سمجھیں گے میں آپ کی بیٹا ان کی ریویجن کلاسز بھی رکھوں گا تو آپ کی روایس ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ پورا ایم ڈی کیڈ آپ کو زوم پر آن لائن پڑھاؤں تاکہ چیزیں کلیر ہوتی جائیں ریکارڈنگ میں بازگا چیزیں میں سمجھ میں نہیں آتی اور ہم سوال نہیں پوچھ پاتے جو جو ٹاپک مس ہوتا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تھوڑی دنوں بعد آپ کا ایک دن ریویجن کلاس کا رکھ دوں گا جس میں ہم ہر ٹاپک کو ریوائز کریں گے تو اچھے اچھے سے ہم پڑھیں گے بس میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کا ایڈمیشن ہونا چاہیے اور یہ آپ لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پہلے دن کہ آپ لوگ کا ایڈمیشن ضرور ہوگا آپ نے اپنے پیرنٹ سے بھی وعدہ کیا تھا کہ آپ کا ایڈمیشن ہوگا تو وہ ایڈمیشن ہمارا ہمیں لازم چاہیے اس کے بعد بیٹا میں آگے بڑھتا ہوں تیسری پیپوزیشن پر تو تیسری پیپوزیشن ہمارے پاس آتی ہے ان ان کب کب لگتا ہے سیزن کے ساتھ مانت کے ساتھ ایئر کے ساتھ ڈیوریشن کے ساتھ یا کچھ وقت کی اگر بات کی جائے مثال کے طور پر آئی ویل سینڈ یو دوکیمنٹ ڈیش ان آور ان آور یعنی ایک گھنڈے کے اندر اندر بیجتا ہوں یور ڈیٹ آف برد این مائی ڈیٹ آف برد اس ڈیش دا سیم ایر اس ان دا سیم ایر پاکستان وانڈ ورلڈ کب ڈیش نائنٹین نائنٹی ٹو ان نائنٹین نائنٹی ٹو ایٹ نہیں لگے گا بائی نہیں لگے گا ٹھیک ہے you have to submit the document in november november کے مہینے میں دینا ہے سیزن i love the سیزن of summer because ڈیش سمر there are mangoes مجھے سمر پسند ہے چونکہ سمر میں mangoes آتے ہیں تو ایڈ دا سمر نہیں آئے گا بلکہ ان دا سمر آئے گا یہ والا پوائنٹ سمجھ میں آیا بیٹ آپ لوگوں کو at by or in clear at kب لگا by kب لگا in kب لگا excellent اب آتا ہے on on kب لگے گا days of the week your class will be ڈیش ویڈنس جی on ویڈنس جی your class will be ڈیش فرائیڈ on فرائیڈ your class will be ڈیش منڈ on منڈ parts of the day where that day is named we have which to be ڈیش ڈیش دسمبر 4 آپ کا ریزلٹ چار دسمبر کو اناؤنس ہونے جا رہا ہے تو کونسی چار دسمبر کو اناؤنس ہونے جا رہا ہے سر ریزلٹ ہمارے پاس آن پورٹ آف دسمبر اناؤنس ہونے جا رہا ہے یہاں تک کی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو اور یہ سا سا لکھتے بھی جا رہے ہیں آپ لوگ چونکہ کل انشاءاللہ ہم اس کا ٹیسٹ رکھیں گے آرٹیکلز کا اور پریپوزیشن آپ لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو یہ بات ابھی بتائی بھی ہے کہ آپ لوگ اپنی ایمکیٹ کی آن لائن تیاری کر رہے ہیں اور آپ لوگ ابھی سے اس بات کے لیے بہت زیادہ کنسرن ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے ان کو ضرور اپڈیٹ رکھے گا اور ان کو ڈیلی بسیس پہ یہ بتایا کریں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے باز اگر پیرنٹس ایسا سمجھتے ہیں کہ آن لائن پڑھیں لیکن میں تو یہاں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا بھرپور انٹرسٹ ہے ان آن لائن کلاسز کو پڑھنے میں تو یہ بات آپ ضرور ان تک بتایا کریں ان کا فرس پوائنٹ ریپیٹ کر دوں اریبا میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں بیٹا سیزن ہے ان دا سمر یا اس طرح کا کوئی سیزن اگر آتا ہے تو اچھا بھائی اب اگو کب لگتا ہے اگو بہت آسان ہے کسی ایک پڑکولر ٹائم کے لئے لگتا ہے نا اگو شاباز اچھا اگو کب لگ رہا ہے جب آپ کسی وقت کی بات کریں گے جیسے ڈیش ٹو آئی واس ان دے کلاس ٹین ڈیش ٹینیئرز ٹینیئرز اگو ہو جائے گا ہے یعنی دس سال پہلے آفٹر کب لگتا ہے اپوائنٹ ان ٹائم ڈیٹ فولوز انادہ پوائنٹ آفٹر ڈا گیم آفٹر ڈا سرجلی جیسے مجھ سے اگر میرے گھر والے پوچھتے ہیں بھائی تم کھانا کب کھاؤ گی رات کا تو میں ان کو کہتا ہوں آفٹر ڈا کلاس یعنی کلاس کے بعد کھانا کھاؤں گا مجھ سے اگر امی پوچھتے ہیں کہ تم سو گے کب تو میں کہتا ہوں آفٹر کمپلیٹنگ مائی ورٹ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد آفٹر لگے گا کسی بھی کام کو مکمل کرنے کے بات کے لیے بیفور کب لگے گا بیٹا پہلے کے لیے یعنی اگر مجھے امی کہیں گی کہ آپ جو ہے وہ مجھے سودا کب لا کے دیں گے تو میں کہوں گا بیفور گوئنگ ٹو آفیس یعنی اپنے کام پہ جانے سے پہلے بیفور لیونگ بیفور بریک فاس بیفور 2004 جیسے کہتے ہیں بیفور 2019 دنیا میں ایس او پیز نہیں تھی آفٹر 2019 دنیا میں ایس او پیز آنا سٹارٹ ہو گئی تو یہ والی بات بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آرہی ہیں بیٹا فور کب استعمال کرتے ہیں اب فور اور سنس میں اکثر ہماری ایک جنگ رہتی ہے کہ فور کب استعمال کیا جائے گا اور سنس کب استعمال کیا جائے گا جب آپ کو ڈوریشن پتا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ آپ استعمال کریں گے سنس کو اور جب آپ کو ڈوریشن نہیں پتا ہوتا تو آپ استعمال کرتے ہیں فور کب مثال کے طور پر آپ کو کہا جائے میں نے ایک ٹائم فریم بتا دیا بٹا تو کیا استعمال کرنا تھا اور جب کوئی ٹائم نہیں تھا تو ہم نے کیا استعمال کیا فور استعمال کیا from a certain period of time since 1980 اکثر مٹھائی کی دکانوں پر یا کسی بھی دکان پر آپ لکھاوا دیکھتے ہیں since اتنا 20 سال 25 سال 37 سال 30 سال تو وہ since استعمال کرتے ہیں چونکہ air دیتے ہیں وہ ساتھ میں اپنا کہ ہم اس عرصے تک یہ کام کر رہے ہیں پھر نیکس آتا ہے بیٹا ہمارے پاس throughout throughout کا مطلب کیا ہے something that happened will happen continuously جیسے these classes will continue these classes will be continued throughout the year throughout the year کا مطلب ہے پورا سال یہ classes چلیں گی سو سروع آجائے گا یہاں پر ساری باتیں سمجھ میں آرہی ہیں بیٹا میں بیچ بیچ میں پوچھتا آپ لوگ جس لئے ہوں تاکہ مجھے آپ لوگ کا انٹریکشن ملتا رہے is everything alright سب سمجھ میں آرہے سب نوٹ کر رہے ہیں very good اور ساری پوزیٹیوی ریپورٹ ہے اس وقت میرے پاس شاباش کچھ بچے بلکل خاموش ہیں یوسرا آج آپ کا کومنٹ نہیں آرہا کوئی very good نمرہ آپ نے کومنٹ کیا شاباش نمرہ نے آج جب پہلی کلاس ہماری جوائن کی ہے سو ٹو ٹو کب لگے گا جب آپ کوئی ٹائم بتائیں گے یا آپ دو چیزوں کے بیچ میں کسی چیز کو ڈسکس کریں گے ٹو کلی کلی کنٹ کیا سو ٹو کنٹ کیا کنٹ کیا مطلب آپ نے کلاس لینی ہے کب تک جب تک کلاس ہماری end نہیں ہو جاتی پھر آتا ہے up to from a earlier point to letter point for example you have to take the lecture up to now جب بھی join کیا اب تک جب تک میں کلاس لے رہا ہوں یہ کلاس آپ کو attend کرنی ہی کرنی ہے یہ جو prepositions ہمارے پاس موجود تھی یہ prepositions کس کے حساب سے تھی time کے حساب سے تھی جو بھی page آپ نے لکھا ہے اس کے اوپر آپ لکھ دو with respect to time تاکہ ساتھ ساتھ notes آپ کے بنتے رہیں last میں مجھے پتا ہے کہ جب end آتا ہے نا تو بچے بڑا پریشان رہتے ہیں اور بعد میں crash group start ہوتا ہے crash group میں اس طریقے سے میں پڑھا ہی نہیں سکتا چونکہ ابھی تو ہمارے پاس بہت time ہے ایک ایک topic اچھا چھا سمجھنے میں crash group میں پھر بہت fastly move کرنا پڑتا ہے تو یہ سب کس کے حساب سے آرہا ہے ہمارے پاس time کے حساب سے آرہا ہے یہ والی بات سمجھ میں آگئی time سے related جتنی بھی تھی وہ سب ہم نے solve کر لی اب آئیے آگے بڑھتے ہیں preposition کا topic تھوڑا سا مشکل ہوگا مشکل اس لئے ہوگا چونکہ اس میں یاد کرنے والا معاملہ زیادہ ہوگا اور اس طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے تو ہمیں یاد ہو جائے گا until کا مطلب تھا بیٹا ایک مقصود وقت تک تیمی پوچھ رہی ہیں until کا مطلب اچھا میری یادت رہے گی کہ جب تک سب کو سمجھ میں نہیں آگا میں آگے نہیں بڑھ سکتا تو پلیس کچھ بچے اس میں related ہو جاتے ہیں کہ سے ہمیں سمجھ میں آگیا تھا repeat ہو رہا ہے تو تھوڑا سا مجھے ایک دفعہ بتانا پڑتا ہے تاکہ سارے بچے میرے سمجھ سکیں اب آتے شوئنگ پلیس پر تو اٹ کپ کپ لگے گا تر کسی جگہ پر لگے گا میٹنگ پلیس یا لوکیشن پر لگے گا پوائنٹ آب ڈائریکشن پر لگے گا یا ٹارگیٹ پر لگے گا مثال کیا ہے we will meet dash the airport in the airport نہیں آئے گا on the airport نہیں آئے گا بلکہ at the airport آئے گا you are invited dash the wedding ceremony you are invited on نہیں ہوگا you are invited in نہیں ہوگا بلکہ you are invited at ہوگا meeting location I will come dash home I will come in home نہیں ہوگا I will come on home نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا I will come at home turning at the intersection ہم کہتے ہیں وہ کوئی پوائنٹ آتا ہے چورنگی آتی ہے وہاں ملنا ہے so meet me at the intersection of two area تو اس میں at لگ گیا ٹارگیٹ throwing the snowball at Lucy مطلب snowball پھیکی جاری ہے Lucy نام ہے Lucy Gray اگر آپ نے چھوٹی کلاسز میں پڑھا تو buy کب لگے گا close to alongside of for example my office is near dash the school nearby the school alongside of جیسے اس میں you are sitting dash the window you are sitting by the window in in کا مطلب کیا ہوگا کوئی close space کوئی geographical location کوئی print medium جیسے where are you میں اگر گراچ میں ہوتا تو میں یہ توڑھی کہوں گا at the garage میں کہوں گا in the garage in an envelope in Texas in Karachi in Sadr in print medium for example in a book in a magazine کبھی نہیں کہا جائے گا at a book at a magazine یہ بات نہیں بٹائی جائے گی ٹھیک ہے بیٹا نہیں بیٹا نمرا اس میں on the bed آئے گا ابھی on پڑھیں گے نا ہم bed کے اندر تم نہیں جاتے نا bed کے اوپر ہوتے ہیں اسی لئے on the bed کہا بیٹا صحیح کوئی بھی چیز نہیں سمجھ میں آتی نا فوراں فوراں چیٹ کرو zoom classes رکھی اسی لئے ورنہ تو record کر کے بھی دے سکتا تھا آپ لوگوں کو میں ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک سب کو سمجھ میں آ رہا ہے آگے بڑھوں سامیہ نے چیٹ کیا اومامن نے چیٹ کیا شاباش اور بچے کائیں سیمی افرا مریم سافیہ انابیہ فائزہ کشپ یوسرا شاباش صندیب عریبہ لائبہ نمرا وقار ویری گوٹ جویریہ وقار بہت دنوں بعد کلاس میں آئے ہو بیٹا آپ آپ سب کی اٹیننس میں دیکھ رہا ہوتا لائبہ میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں جس کے نزدیک ہوتے ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے جس کے ساتھ بہت دن تک آف لائن رہے تو اگر ہم کہتے اچھا بیٹا امبر میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں ان کا مطلب ہوگا کسی چیز کے اندر اگر ہم موجود ہوں گے اب ہم اگزامپل کے لکھی بھی ہیں I am dash the left of you I am on the left of you کراچی لائز لنڈن لائز on the themes where is the book book اگر زمین پر پڑی ہے it is on the floor add the نہیں کہیں گے on the کہیں گے for public transport by which public transport you came I came on a bus I came on a rickshaw I came on a taxi I came on a kareem یا on استعمال کریں گے for television یا radio for example اگر کسی کو انگلیش میں کہنا ہے کہ ادھر آؤ تمہارا بھائی ٹی وی پر آ رہا ہے تم کیا کہیں گے come here your brother is on the air یا your brother is on TV ہم in TV نہیں کہیں گے add TV نہیں کہیں گے on استعمال کریں گے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ اپنی daily life میں جو بات کریں اس میں انگلیش کی طرف آ جائیں تاکہ آپ کی یہ preposition خود باکہ ٹھیک ہو جائیں گی میں یہ کوشش کروں گا کہ میں ابھی ایک announce کرنے والا ہوں کچھ دنوں میں میں ایک online language course announce کروں گا جو میں آپ لوگوں کو بھی اس میں add کر دوں گا تاکہ آپ لوگ تھوڑا اور language کے نزدیک ہو جاؤ گے اور چیزیں آپ لوگوں کے لیے آسان ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے about about کس کے لیے around یا outside at but not exactly related to for example مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا لمبا ہے تو میں نے کہا about five feet tall شاید پانچ فٹ کا ہوگا میں اپنے اببو کے بزنس کے بارے میں بتا رہا ہوں تو میں کہوں گا dash my father's business تو یہاں آ جائے گا for my about my father's business یعنی میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کوئی بات نہیں بٹا امبر ایسے ہی ہوتا ہے start میں ایسا ایسا پھر آپ کی عادت بن جاتی ہے اب اف کب استعمال ہوگا suspended higher than something else ایک چیز الماری کے اوپر پڑی ہے تو آپ کہیں گے it's above the cupboard it's above the door ایک بچہ آپ سے زیادہ number حاصل کر لیتا ہے آپ کہیں گے he is above me in rank آپ third ہے وہ first آیا تو آپ نے above کلب استعمال کیا یہاں پر after کب استعمال ہوگا chasing after the robber کسی کے پیچھے بھاگنا for example the students are chasing after to get first position پیچھے بھاگ رہے ہیں first position کے آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر کی سید حاصل کرنا چاہتے جو انجینئر کی سید حاصل کرنا چاہتے کتنے لوگ کو ڈاکٹر بننا ہے کتنے لوگ کو انجینئر بننا ہے آنابیہ نے ہاتھ اٹھایا فورا سے نمرا لگتی ہیں کامی لگتی ہیں آفٹر کا مطلب ہوگا پیچھے پڑنا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کشف is آفٹر to take the seat of an mbbs ڈاکٹر انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ آپ سب لوگ کامیاب ہوں جس کامیابی کے طرف آپ سب لوگ جانا چاہتے against against کا مطلب کیا ہوگا کسی چیز کو face کرنا where are you i am against the door میں اس کے سامنے ہوں along کا مطلب کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ چل along the river along the road road کے ساتھ ساتھ اگر میں چل رہا walking along the river تو اس کو ہم along کا نام دے دیں گے among کا مطلب کیا ہوگا بیٹا in the company of where are you i am among the friends where is the book it is among the other books the book کہاں ہیں اور books کے ساتھ جوڑی بھی ہے سمجھ میں آرہی یہاں تک باتیں یہاں تک ساری چیزیں شاباش اب آتے around پر around کیلئے ہم کہتے locating location of something drive around the block ابھی کتنا ہو رہا ہے it's around 10 پورے 10 نہیں بجیں ہم کہہ رہے 10 بجنے والے ہیں before in front of something ہم کہتے نماز پڑھ نہیں ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہم کہیں گے perform pairs as you have to came before اللہ اللہ کے سامنے آئیں گے in terms of anything teacher کے سامنے آئیں گے behind جب کوئی چیز پیچھے لگے گی he is hiding dash the car تو کیا جواب ہوگا he is hiding behind the car there is some tears dash her smile there is some tear behind her smile bottom below can something lower than for example سیڑھی وں کے نیچے table کے نیچے کوئی چیز اگر رکھ دی جائے تو اس کے لئے ہم کہیں گے below لکھنا ہوگا from کہاں سے لے کر آئے i took a flower dash the garden in the garden نہیں on the garden نہیں بلکہ جو اگزامپلز میں آپ بتا رہا ہوں نا انہی اگزامپلز سے پاس سیر میں اگزی پوشن ہیں اسی لئے ان اگزامپلز کو اکے کر کے میں آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں کیونکہ یہ پوچھی جاتی ہیں سوال میں اب آتا ہے ہمارے پاس into کسی روم یا بلڈنگ کے اندر ہونے کی اگر بیٹا ہم بات کریں گے تو ہم اس کو into کہتے ہیں for example i am going dash the classroom class کے اندر جاتا ہے نا تو کہا جائے گا i am going into the classroom onto کسی چیز کے اوپر where are you jumping i am jumping on the table where are you walking i am walking on the floor جب on استعمال ہوا بیٹا تو کیا کیا ہم نے یہ word استعمال ہو گیا over جی بیٹا nimraha جب topic complete ہوگا تو ضرور بیٹا اب over پہ آتے over کا مطلب کیا ہے put a jacket over your shirt over 16 years of age walk over the bridge i am walking dash the bridge on the bridge nai in the bridge nai over the bridge ke lager chik hai climb over the wall climb over a gandagy hai to a climb over the dirt us ke up se a nik k on top drive through the tunnel drive through the basement a point towards kis chiz ke karib jana go five steps towards the house go ten steps towards اس ٹاپک کو کمپلیٹلی کلیر کریں اور کل آپ کا آن لائن ٹیسٹ ہے جس کی آئی دی اور پاسورڈ آپ کو گروپ میں بھیج لیا جائے گا اس آن لائن ٹیسٹ میں آرٹیکل کا پورا ٹاپک آئے گا اور پریپوزیشن جو آج تک میں نے آپ کو پڑھایا وہ پوچھا جائے گا ٹھیک ہے بیٹا کل ٹیسٹ میں آپ لوگوں کو دو بیٹھ تک بھیج دوں گا اور ایک دو گھنٹی کے لیے میں ٹیسٹ اوپن رکھوں گا اس ٹیسٹ کو آپ اس وقت سولپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ سوال پوچھنا ہے دو سوال پوچھ لیں میں ریکارڈنگ یا پاس کر دیتا ہوں تاکہ یہ کوشن آنسر سیشنز تریف ہم آپس میں ڈسکرس سکتے ہیں